نمسکار دوستو شموشا کچوڑی پکوڑی سب کچھ بھول جائیں گے جب ایسا ٹیسٹی ناستہ آلو پیاز سے بنا کر آپ کھائیں گے اچانک میں آپ کے کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو آلو پیاز تو سبی کے گھروں میں پڑا ہوتا ہے فٹا فٹ پانچ منٹ میں ناستہ تیار کر سکتے ہیں آپ کے مہمان بھی پوچھیں گے آپ نے اسے کس طرح سے بنایا ہے تو چلیے اسے بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا لیا ہے کیسے بنایا ہے دیکھ لیتے ہیں دوستو بہت آشان ہے اسے بنانا سب سے پہلے یہ دیکھئے ہم نے چنہ اور ارد کی دال کو چار گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور اسے موٹا موٹا گرائنڈ کیا ہے دردرہ سب پیچھ لیا ہے زیادہ باریخ نہیں پیچھنا ہے اور پیچھنے کے بعد اس میں ہم نے موٹا موٹا کٹ کر پیاز ڈالا ہے پیاز کو بھی باریخ نہیں کٹنا ہے اور یہ ہم نے ایک بڑا آلو کدو کس کر کے لیا اس کا پانی نچوڑ کر اور اچھی طرح سے اسے نچوڑ لیا ہے اس کے بعد میں لیا ہے اس میں ہم نے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے آدھا چمچ دھنیا حلدی پاؤڈر آدھا چمچ جیرہ آدھا چمچ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے دھنیا پاؤڈر اور یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد میں اس طرح سے ہم ملا لیں گے اسے دیکھ سکتے ہو اور اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے آپ ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں لال مرچ ڈالی ہے اور بس ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے اسے ہم اچھی طرح سے ہی مکس کریں گے جس سے کی کچھ اس میں فلپی پن بھی آ جاتا ہے اور بس یہ دیکھئے اس میں ہم ڈال رہے ہیں آٹا ہے جس سے کیا ناستہ ہمارا بہت ہی کورکورا بنے گا چاول کا آٹا ڈالنے سے ہمارا کوئی بھی ناستہ ہے بہت کورکورا بنتا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے چاول کا آٹا بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے باری کٹا ہوا ہرا دھنیا کچھ اس طرح سے ہم نے ہرے دھنیا کو اچھی طرح سے دھلنے کے بعد میں اور اس طرح سے کٹ کر ڈال دیتے ہیں دھنیا کو ڈالنے کے بعد میں ہم اسے اچھی طرح سے پھر سے مکس کریں گے کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے کتنا بڑھیا ہمارا یہ دو تیار ہو چکا ہے ناستہ بنانے کے لئے اور بہت ہلدی بھی ہے دوستو ٹیشٹی بھی ہے چمچ کی ساہتہ سے اس طرح سے ہم اسے بول آکار میں بنا لیں گے اور ہمارا تیل ادھر گرم ہو رہا ہے اور اس طرح سے بول کو بناتے ہوئے آپ تھوڑا سا بڑا یا چھوٹا سائز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کڑاہی میں ڈال دیتے ہیں فلیم کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے تیز آنچ پر ہمیں نہیں پکانا ہے تیز آنچ پر پکائیں گے تو اوپر سے تو یہ پک جائیں گے لیکن اندر یہ کچھے رہ جاتے ہیں اس لئے ہمیں جب بھی ہم کوئی ناستہ اس طرح کب بناتے ہیں تو لو کو لو فلیم پر ہی یا میڈیم فلیم پر ہی پکائیں تیز آنچ پر کبھی بھی نہ پکائیں اور بس آدھا منٹ پکنے کے بعد ہم اسے پلٹ دیتے ہیں انہیں پوری طرح سے اچھا گولڈن براؤن کلر آنے میں دھائی سے تین منٹ کا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑی ہے ان میں سنہرا کلر بھی آ چکا ہے اور دوستو یہ کھانے میں بہت ڈیشٹی ہیں تو اس طرح سے آپ آلو پیاس کے سنیکس ہیں یا ناستہ ہیں آپ جو بھی اسے کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں لیکن کھانے میں تو بلکل لاجباب ہیں اور بس یہ دیکھیں کتنا بڑی ہے گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اور اسی طرح سے اسے پکا کر تیار کر لینا ہے دوستو فٹا فٹ پانچ منٹ میں بن جانے والا یہ ناستہ یدی آپ کو پشند آتا ہے تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور یہ ناستے کی ریسپی آپ اپنے دوستوں میں شیئر جرور کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ناستہ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ جرور اسے ٹرائی کریں گے اور بچے بڑے سب ہی بہت پشند کریں گے تھینکیو دھنیواد دوستو لジャひویر تضربہ سب آتا ہے جبر لوگ جبر 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 موسیقی